اس شیطان جبران کو روکنے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ میں اپنے بھائی جنہیں دولت کو اس کے ارادوں سے خبردار کر دوں بھائی دولت میری جان تو خدرے میں پڑ چکی ہے حفاظت کا اجسام نہ کرو بھائی ریاست اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں اس شیطان جادوگر کو ایسی سزا دوں گا کہ صدیوں تک اس کی روح بنا مانگے گی جیسا کہ میں نے بتایا ہے اگر جادوگر جبران نے تم سے بھی وہ تلزمی انڈا حاصل کر لیا اور دولوں انڈوں کو جلا کر راست کر دیا تو اس کے ساتھ ہم دولوں کے تلز بھی دوتیں ختم ہو جائیں گی اور وہ کمینہ جبران شیطان بن جائے گا اور ہماری طاقتوں کے بلبوتے پر نیک آدمزادوں کو دنگ جارے گا بھائی ہماری غیر موجودگی میں جبران نے ہم سے وہ اندہ ہتھیا لیا ہے اب آپ کسی بھی قیمت پر دوسرا انڈا اس کمیرے جادوگر کے ہاتھ نہ لگنے دے صرف وہ ایک انڈے سے کچھ نہیں کر پائے گا تم فکر مت کرو بھائی ریاست میں ابھی اپنے آقا کو اس جادوگر جبران کی شیطانی سازش سے سوستار کیے دیتا ہوں موسیقی اب جی بھائی آقا آپ کے دستار میں چھپایا ہوا یہ تلسمی انڈا آپ کے سر کے ساتھ محفوظ رہے گا اگر خیال رہے آپ کہیں بھی ہو دستار کو سر سے مت اتاریے گا اب اس دستار کو میرے گیتے جی میرے سر سے اتارنے کے لیے دشمن کو میرے بھر سے میرا سر اتارنا ہو نہیں آقا ایسی منحوس باتیں بت کیجئے انشاءاللہ آپ کی نیکیاں آپ کے دشمن کو ایک دن خواب چاٹنے پر مجبور کریں گی جو زندگی میں کسی کا برا نہیں کرتا اس کا صدا بھلا ہی ہوتا ہے شیطان جادو گر جبران اور ہماری جنگ بھیکی اور بدی کی جنگ ہے اس لیے آخرکار فتح نیکی کی ہوتی ہے انشاءاللہ موسیقی 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 جدائی اور انتظار کی یہ گھڑیاں جانے ایسے کڑیں گے صبر کیجئے میرے محبور صبر کیجئے انتظار بھی تکلیف میں جو مزا ہے وہ ملن میں کہاں نہیں مجھے نہیں اب تم مجھے اپنی باتوں اور ملاباتوں پر غادوں سیاں پہلا اب خسلا نہیں سکتی مجھے تو بس سال کے تین سو پیسٹھویں دن کا انتظار ہے تین سو پیسٹھویں دن کا صورت جھوک جائے اور میں ایک ہزار اشرفیوں کی تین سو پیسٹھویں پھیلی تمہاری گود میں رکھ کر اپنی گود میں یا اللہ آپ کو ابھی سے اتنے بے صبر اور بے تاب ہو رہی ہے حضور ہم کوئی حضور کی ٹوکری نہیں جسے جو چاہے لے جائے تو تمہیں لے جانے کے لیے ہو کیا کرنا ہوگا اپنے اس دستار پر سہرابان کرانا ہوگا کیا ہوا ہم سے کوئی غستاخی ہو گئی تم نے میری پگڑی کو چھوا تو مجھے لگا کہ کہیں تم میری پگڑی کو اچھالنا تو نہیں چاہتی اپنی چاہنے والوں کی پگڑیاں نہیں اچھالی جاتی ہاں تمہاری گلی سے گزرتے ہوئے تمہارے پرانے آشکوں کا حجوم دیکھنے کے بعد بھی میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں وہ تو پرانے آشکوں کی پرانی باتیں ہیں اور وہ سب بھلا اس لائم کہاں تھے کہ ہم انہیں سر آنکھوں پر بیڑھاتے تمہاری بات اور ہے جلال تم اب میرے دل میں سمانے لگے ہو سچ اور کیا ہم جھوڑ کہہ رہے ہیں تو کھا میرے قسم آپ کے سر کی قسم میں آپ کے حکم کا غلام ہوں خدا رہا آپ مجھے مجبور مت کیجئے میں اپنی جان کی خاتیر مرگ سہادت کے انڈے کو حاصل ٹرنکلی یہاں سے نہیں کہا سکتا آنکھا بیاست آخر تم کیوں اپنی جان کے دشمن ہو رہے ہیں مرگ سہادت کے انڈا تمہاری جان بچانے کے لئے بہت ضروری ہے آنکھا غلام کی جان آپ پر دربان میں اپنی جان بچانے کے لئے آپ کی جان کو جن گلفام کے رہو قرم پر نہیں چھوڑ سکتا گلفام جب بھی شہزادِ حسن آرہ سے پھلنے آئے گا آپ کو وہ اپنی زن کا شکر بنانے سے باز نہیں آئے گا مجھے اس کی پروان ہوں اگر مجھے تو ہے آقا میرے اجتگا کو مان لیجئے اس سے پہلے کہ گلفام آپ کے خلاف کوئی ساجش رچے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئے کاف کے طرف چل پڑھیں خدا کا نام لے کر گلفام کے اوپر مقابلے کی تیاری کیجئے آقا سوچئے مت آقا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہمیں کوئے کاف پر گلفام کے خلاف محل پر جانا ہی ہے تو انہیں اس کی قلعہ اپنے وزیروں اور ملک خراسان دونوں کو کر دینی چاہیے کیونکہ میری غیب حاضری میں سبھی پریشان ہو جائیں گے یہ کون سا مشکل کام ہے آپ فرمال لی کر مہور لگا دیں میں ابھی پیغام دربار فران تک پہنچا دوں گا بہت خوب موسیقی 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 آقا موسیقی 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 مرکتہ 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 جائے فاراد فراسان سے پہلے خواف روانہ ہو رہے ہیں مگر معاملہ کیا ہے شاہزادی حسن عارہ کو جنہیں گلفار کی جنگل سے بچانے کے لیے یہ تو بڑی خطرنات محیم ہے ہاں فورا اس کی خبر بادشاہ سلامت کے وارڈن کو دینے چاہیے یہ تیرے کیسی مسئلہت ہے کہ تو منزل تک پہنچا کر بھی ہمیں منزل سے دور کر دیتا ہے ہم بڑی بشتل سے برسوں کا فاصلہ تہہ کر کے اپنے ایک بیٹے کے پاس پہنچے تھے مگر تو نے بچھڑوں کو ملانے کی جگہ یہاں سے دور خورا سان بھیج دیا اور اب تو کوئی قاف روانہ کر رہا ہے ستاچ خدا سے شکایت نہیں کی جاتی اس کی مرضی کیا کہ سر چھکایا جاتا ہے سر تو میں نے ہمیشہ اللہ کی بندی نہیں جھپایا ہے زندگی بھر بے شمار سجتے کیا ہے مگر پھر بھی جانے اس سے کیوں ایک مجبور اور بیبست باپ پر تیس کیوں نہیں لپا آپ نے زمباد کہیے وہ تو رحیم ہے کریم ہے اس کی رحمت اور کرم جب ہوگا بہت ہوگا آپ صبر کیجئے اور شکایت کے بدلے میرے ساتھ دعا کیجئے کہ ہمارا بیٹا بلال نوہ کاف کے محیم سے کامیاب ہونکے لوٹے اور ہم ہم سب پھر سے ملے آمین سو ملہ نوہ نہیں جانے کریں میں آپ کو نہیں جانے کریں گی نہیں شہزادی گرفان کے بیچے کوئی کاف تک ہمارا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اسے یہاں نہیں مار سکتے کیوں کیوں وہ تمہارے ساتھ بھی درجین ہے پھر تم اس کا مقابلہ یہاں پہ کیوں نہیں کر سکتے وہ یہاں بھی تو آ کر مجھ پر اپنا حکم چلا کر مجھے پاگل کر دیتا ہے شہزادی یہاں لیکن گلفان کا ہم بال بھی باقا نہیں کر سکتے اس لئے کہ اس مکار اور ایار نے اپنی جان کوئی کاف میں کسی پریندے یا جانور میں چھپا رکھی ہے اس لئے ہمارا کوئی کاف جانا بہت ضروری ہے ہم کوئی کاف جا کر اس راز کو معلوم کریں گے اور پھر گلفان کے پنجوں سے صدقل کریں گے اس لئے تم کو چھڑا لیں گے مگر آپ کے تیچھے وہ آ کر مجھے پھر ستانے لگا تو اس کا انتظام بھی ہم نے کر لیا ہے یا سرد ان اکثر سلمانی دوتا جو ہو کر میرے آقا اس تاویز کے اثر سے نہ تو گلفان تمہیں درا سکے گا اور نہ ہی تمہارے وجود پر چھا سکے گا اس تاویز کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی گلفان تمہارے وجود کو چھونے کی کوشش کرے گا اس کے بدن سے ساپ سے بجلیاں کڑکنے لیں گی اور وہ تمہارے خوف سے دور بھاگے گا بچ اچھا ہوگا اس موٹے گلفان کو بجلیاں بھی ترے جل کر کھاں ہو جانا چاہیے برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے انشاءاللہ ہم گلفان کو اس کے انجام تک ضرور پہنچائیں گے ہمیں کوہ کانف کے لئے عالویدہ کہنے کے خاص سے سب ہمارا انبیدار کر رہے ہیں ہمیں اجازت لوگ شہدہ دی اچھا خدا حافظ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھیں اچھا خدا حافظ بلائے مسافروں کو ترم کرتی ہیں جب ہم سب سے بڑی بلائیں یعنی جن گلفان کو ختم کرنے کا بیرہ اُڑھا کر اپنے سر پر نکل پڑے ہیں تو پھر ان چھوٹی موٹی بلائوں کو کیا درنا ویسے بھی یہ سفر ہمیں رات کے اندھیرے میں چکچاپتیں کرنا ہے آپ اس مہم کی مسئلہ ہوتے ہیں بہتر جانتے ہیں مگر ہمارا دل نہیں مان رہا ہے اس لئے ہم آپ کے ہی حفاظت کے لئے سپاہی اپنے ساتھ لے جانے پر دور ڈال رہے ہیں یہ نیک کام میں نے اللہ کے بھروسے شروع کیا ہے اور اللہ ہی ہمارے حفاظت کرے اچھا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ آپ کے حسنی کے دربار میں لٹنے کے لئے بیتاغ ہے باجی حضور اتنی رات جائے کون کمبخت ہو سکتا ہے کہ دے ہم نے حسنی کے دکان بڑھا دیل ہے حسنی کے دربار میں کوئی عاشق پریاد لے کر آیا ہوگا انکار مناسب نہیں اچھا تو جا کر دیکھ کون ہے اور کیا چاہتا ہے آپ کی حسنی کے دیدار کے سوا اور کیا چاہتا ہوگا بیچارہ کمبخت ایسے عاشق پکتیس کام کی نا دن دیکھتے ہیں نا رات جا جا کر کاؤ دیں ڈربارِ حسن کی ملکہ مہجبین کو بے وقت زہمت دینے کے لئے جادوگر جبران تو تم ہو جادوگر جبران جلال نے ایک بار تمہارا ذکر کیا تھا رشتے میں جلال کے مامو لگتے ہیں مامو جب پرندے کیا تم سچ مچ جادوگر ہو کوئی شک آزمانا چاہتی ہو نہیں صرف یہ جانا چاہتی ہو کیا تمہارا جادو ہمارے بھی کام آ سکتا ہے مگر اس وقت تو میں اپنی ایک گرس سے یہاں آیا ہوں پوریس مند اور حسد مند تو میری مہی کے باہر کتار میں تھڑے رہتے ہیں اپنی سبان پہ لگام دے بگرور حسینہ جادوگر جبران جو چاہتا ہے وہ مانگتا نہیں اسے چھین لیتا ہے ٹ سی چیزיו ٹ سی چھ نیئر موسیقی